اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے آمین تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ تو یہ میری تیاری ہو رہی تھی آج بچوں نے فلان بنایا کہ چلیں باہر ویٹ کے کچھ گیٹ ٹوگیدر کی جائے تو بس میرے ذمہ داری میں آئی تھی بریانی کیونکہ میرے بچوں کو بھی بریانی بہت زیادہ پسند ہے تو بس اسی کی پرپریشن چل رہی ہے تو میرے ساتھ بنے رہی ہے اچھی ریسیپی کے لیے تو جناب کھا پی کے ہوئے تھے فری اور ہو چکا تھا سنیکس کا ٹائم تو میں بنا کے لکے گئی تھی زبردست مزردار سے ماشکی دال کے تہی بڑے جو کہ سب کے موس فیوریٹ ہے آپ کو یہ ریسیپی دیکھنی ہے تو میرے چینل پر جا کے دیکھئے گا لائف رچین آپ کو پوری ریسیپی مل جائے گی اس کی تو یہ دیکھیں ایک خوبصورت سی لوکیشن کے ساتھ آئے تھے ہم لوگ تقریباً چار بجے دوپیر کا کھانا وغیرہ کھایا اور پھر اس کے بعد ہمارا سٹارٹ تھا سنیکنگ ٹائم اور اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زبردست ریسیپی لوکی کا حلوہ جیسے شادیوں میں بنتا ہے ضرور بنائیے گا سب لوگ کو بہت پسند آئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی میں نے آپ کو بتایا تھا میں ہمیشہ میٹھا گھی میں بناتی ہوں تو یہ ٹو ٹیبل سپون میں نے گھی لیا تھا کیونکہ آگے بھی ضرورت پڑے گی اور یہ میں نے لی تھی تین کلو کے قریب لوکی تھی اسے گریٹ کر لیا تھا قدو کش کر لیں اور آپ کو بتا ہے لوکی کو فٹا فٹ بنانا ہوتا ہے وانا یہ اس طرح سے تھوڑی تھوڑی براؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بس اس کو ہم آسانی سے بھونیں گے کیونکہ ہمیں اس کا پانی خوش کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو پہلے دودھ ڈال سکتے ہیں مگر نہیں یہ بہت زبردست طریقہ ہے ضرور ٹرائے کریے گا سب سے پہلے ہم گھی کرم کریں گے اس میں لوکی ڈال لیں گے اور اس کا پانی بلکل خوش کر لیں گے جب میرا پانی بلکل ڈرائے ہو گیا تو اس کے بعد میں نے آدھا کلو اس میں ہاف لیٹر اس میں دودھ ڈالا اور اس دودھ کو بھی ہمیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ڈرائے کرنا ہے اسی کے ساتھ میں نے اس میں الائچی پورڈر ایٹ کیا تقریباً یہ چار سے پانچ الائچی ہیں تھیں تو آپ اس کو خوشبو کیلئے ایٹ کریں اپشنل یا اگر کسی کو الائچی کی خوشبو نہیں پسند تو وہ اسکپ بھی کر سکتا ہے تو یہ دیکھیں آہستہ آہستہ میں اس کو ڈرائے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ اسی میں دودھ خوشک بھی ہو جائے گا اور دودھ تھوڑا سا پھٹ بھی جاتا ہے تو اس کے لیے پریشان مت ہوئیے گا دیکھیں آدھا دودھ ہونے کے بعد میں نے اس کے اندر سکس ٹیبل سپون شگر ایٹ کی تھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا میٹھا پسند ہے آگے کھویا بھی ایٹ ہوگا تو وہ بھی بہت میٹھا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے زیادہ شگر ایٹ نہیں کی اور کلر دینے کے لیے تو دیفنیٹلی جب لوکی کا میٹھا ہے تو گرین کلر تو دینا مست ہے اور یہ بھی آپشنل ہی ہے آپ لوگوں کے لیے یہ دیکھیں کتنا خوبصورا سا کلر آیا ہے اور آپ دیکھیں دودھ بھی آلموسٹ ٹرائے ہو چکا ہے تو اسی کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سے ٹو ٹیبل سپون گھی ایٹ کروں گی کیونکہ مجھے اس کی تھوڑی سی بھنائی کرنی ہوگی ضرور بھنائیے گا اور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریے گا یہ سردیوں کی سوگات ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیا کریں سردیوں میں یہ ہلوہ آپ نے دیکھا میں نے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون پورڈر ملک بھی ایٹ کیا تھا تو اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کی بائننگ بہت اچھی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ میں ایٹ کر رہی ہوں میں نے اس میں پانیر ایٹ کیا تھا ترکیبین اس میں میں نے یہ 4 ٹیبل سپون پانیر ایٹ کیا تھا سب میں میرے پاس کھویا بہت زیادہ کم تھا اگر میں پاس بل کماؤن میں کھویا ہوتا تو میں اس میں صرف کھویا ہی ایٹ کرتی اور بس اس میں آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ آویلیبل ہوں دیکھیں پستہ، بادام، کاجو اور کوکونٹ، پورڈر جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوں کیونکہ کہتے ہیں نا حلوے کے اندر اگر یہ ڈرائی فروٹ نہ ڈلیں تو اسے حلوہ نہیں کہتے بس ایسا لگتا ہے کہ بس چینی ملا کے آپ نے کوئی چیز آگے پیش کر دی تو یہ سردیوں کے بیسٹ حلوے ہیں ضرور ٹرائے کریں یہ سردیوں میں ہی زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں اور میرے گھر میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ بنتی ہیں بلکل دیسی سٹائل میں اتنا مزے کا زبدس حلوہ بناتا میری فیملی کو بہت پسند آیا تو امید کرتی ہوں بہت شارٹ ریسپی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر اچھے سے ولوگ کے ساتھ اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملوں گی اللہ حافظ